ہم اپنے عالموں سے بھی کہیں گے کسی حضرت کے جببہ و دستار کے روب میں مت آئیے مت آئیے مرومت ہوئیے کسی کا جببہ و دستار اور ٹوپی کا سائز تین منزلہ ہو سکتا ہوا کرے رہے کوئی فرق نہیں آپ کا علم اگر مضبوط ہے اور آپ کا مسئلہ کے ماں محمد رضا کا ہے تو آپ چھاتی پھار کے میدان میں اترو اس لیے کہ پوری دنیا کا کفر اسلام سے لگتا رہا اور پوری دنیا کے فرقے والے بریئی کے ماں محمد رضا سے لگتے رہے نہ اسلام حال مانا ہے نہ امام محمد رضا سبحان اللہ نعرے تقدیر نعرے رسالت مسئلہ کے آنہ حضرت تعلیمی بیداری کونفرنس بار بار بول رہا ہوں ایک کو ہٹاؤ یہ دو بار سمجھا دیا تیسری مرتبہ میں نہیں سمجھاتا ہوں ایک چائے والا اپنا جرم چھپانے کے لیے مسلمان دکھاتے رہتا ہے اور تم اپنا جرم چھپانے کے لیے کوئی بھڑایا جا رہا ہے بول دو جھوم کر ارے ڈرتا نہیں تو بول یہ جو کھڑے ہیں یہ کب کب بولیں گے اب سمجھ میں بات آگئی کہ بھارت میں گنگے کیوں اتنا بول رہے ہیں جب بولنے والی قوم چھپ ہوتی ہے تب شہر کے گنگے بولتے ہیں فلسطین میں بیت المقدس کی جنگ لڑنے والے مٹھی بربول پڑے تو آج امریکہ باپ باپ بول رہا ہے اولما اکرام اجازت دے تو میں ایمان والے کے کتابِ عشق سے ایک وظیفہ عشق نکال دوں توجہ چاہوں توجہ چاہوں اور یہ تو دنیا جانتی ہے میرے خلاف جتنا بکواس کرتی ہے کرتے رہے لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں جن کے پیجامے کا سائز گڑ بڑھ ہے وہ بھی بغیر بریلی کے امام محمد رضا کے اپنا کام نہیں چلا پاتے ہیں جب فقہ میں گاڑی پھستی ہے تو کتاب کا ایسٹیکر پھاڑ کر اپنی لائبریری میں رکھتے ہیں لیکن بلیہ بھی کہتا ایسٹیکر پھاڑ دینے سے مطن نے ہی پھٹنے والا ہے پھلیز بھائی سب ارے وہ کون آدمی ہے کیا ہے جی ہے کیا دیوانہ رہے تب نا تو باولا ہے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بس ایک شیر کتابِ عشق کا انہیں جانا بولو گے تو بول لو اوئی رنگ میں آکے بول دو زور سے کیا کہا انہیں جانا اے بٹھا اے ایسا نہیں کرو تم کو جگہ دلوا دیا تو کیا مطلب اسرائیل والی حرکت مت کرو جھم کے بول لو یا رسول اللہ انہیں جانا کیا کہا انہیں جانا کعبے کی کنجی رکھنے والے کو نہیں جانا جانے کعبہ کو جانا توجہ چاہو انہیں جانا بس یہی سے گفتگو شروع ہے کیا کہا انہیں جانا زمین رب کی بنایا رب بسیں لوگ پانی رب کا عطا کرے رب پیئے لوگ آسمان رب کا دکھے چاند روشنی لے سب تارے رب پوری رب پوری رب کرے جس میرا تھنڈ ہمیں لگے لباس رب کا توجہ چاہو زمین تو بن گئی بتانے والا نہیں تھا اس کا مالک کون ہے اس کا خالک کون ہے اور تھاکورگن کشنگنج والوں اپنی اولادوں کو دراؤ مب ڈگری ہولڈر کچھ لوگوں نے سپاری لے رکھا ہے میرے بچوں کو ڈرانے کا تابیز بیچنے والے بھود سے ڈراؤ رہے ہیں اور پڑھے لکھے راجلیت کرنے والے جن کی شکلیں نہ دیکھنے کے لائے کو ان سے ڈراؤ رہے ہیں تمہارے بلیاوی نے ڈلی کے سطح کی تابوت میں کل ٹھوک کر کہا سب سے پنگا لینا مصطفیٰ کے عاشقوں سے پنگا مت لینا توجہ چاہوں ارے سنو اس سے پنگا مت لینا یہ سویا ہے سونے دو اگر جگ گیا تو اس کو سولانا آسان نہیں ہے اور دنیا کا کفر مسلمان سے نہیں اسلام سے ڈر رہا توجہ چاہوں دل لگاویں گے تو بات کر لوں گا اگر اسٹیج والے ڈر نہیں رہے ہیں تو بولیں بے فکر ہو کہ بولو 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 دنیا کا کفر مسلمان سے نہیں اسلام سے ڈر رہا اور معاف کرنا مسلمانوں کا محلہ بڑا ہو یہ کاغذ میں تو دکھ جاتا ہے لیکن ایمان والے کتنے ہیں اس کا اندازہ بہت آسان نہیں ہے بہت آسان نہیں ہے مسلمان کہلانا آسان ہے مسلمان ہو کے زندہ رہ کے مرنا یہ آسان نہیں ہے توجہ چاہو توجہ چاہو پوری دنیا کا کفر اسلام سے ڈر رہا وہ تیرے بیٹوں کی صحت سے نہیں تیری آبادی سے نہیں تیرے خاندان تیری تیجوری سے نہیں تیرے جسم تیری ہڈیوں سے نہیں اسلام سے ڈر رہا اس لیے کہ کفر کو پتا ہے کہ جب پوری دنیا ایک طرف تھی اور تین سو تیرہ صرف ایک طرف تھے توجہ چاہو تین سو تیرہ صرف بولو ڈر نہیں رہے تو زور سے زور سے محبت سے صرف تین سو تیرہ ایک طرف تھے خنجر نہیں تھا ایک کے سینٹالیس نہیں تھا ایک کے فٹی سیون نہیں تھا میزائل بمبارود نہیں تھے لشکر بھی کوئی نہیں تھا آخر وہ کونسی طاقت تھی جس طاقت کی وجہ سے کفر کو پسپا ہونا پڑا تو آج کافر کے کلیجے سے یہی آواز نکلتی ہے کہ تعداد تین سو تیرہ ضرور تھی لیکن تین سو تیرہ کی نظروں کے سامنے کافروں کا بڑا لسکر نہیں تھا مدینہ کا مصطفیٰ تھا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسئلہ کی آلہ یہ اوپر سے پار کر گیا اس لیے کی روایت پڑھنے والوں کو نقطے سمجھ میں نہیں آتے ذہن کو تھوڑا سا قریب کر لو دیکھا مولانا ناظم صاحب اسی کورونا پیریڈ میں میرے عالم نے تیع کر لیا کہ پورے بھارت میں مسلمان غریبی میں سب سے ایک نمبر پر ارہ مسلمان سن تمہارے ہی اپنے گاؤں کا یہ کونسا گاؤں ہے برچوندی کا کوئی بھی پیسہ والا زمین والا زمیندار کسی غریب کو اپنی کرسی پر سامنے بیٹھنے نہیں دیتا بولو صحیح کہ غلط ہرے زور سے بول صحیح کہ غلط اس لیے کہ اس کی دولت اس کو مغرور بنا رکھی ہے تو یہ غریب کا بچہ کیسے ڈاکٹر بنے گا اور امیروں کا خاندان کبھی نہیں چاہے گا کہ غریب کا بیٹا گاؤں میں گاڑی پر چلے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تیرے بیٹے انجنئر بنے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تیرے بیٹے کو بھی علاقے کا دس آدمی سلام کرے اس لیے کہ پھر اس کی دکان بند ہو جائے گی توجہ چاہوں لیکن بلیابی کہتا ہے مولانا میراج صاحب اور پوری ٹیم گھورانا نہیں مایوس مت ہونا ہمت کے سامنے چٹانے چور چور ہوتی ہیں آہد کے سامنے فوجیں بکھر جاتی ہیں حوصلوں کے سامنے لشکر بھاگ جاتا ہے یہ تاریخ رہی ہے ہاں شرط یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہو کاروبار نہ ہو شرط یہ ہے کہ نیت میں نسلوں کا مستقبل ہو دکانداری نہ ہو بندروم میں مولانا نازم علی صاحب سے ہم نے قریب قریب ڈیڑھ گھنٹا گفتگو کی ہے ڈیڑھ گھنٹا گفتگو کی ہم اپنے علماء کو یقین دلاتے ہیں آپ گھورائیں نہیں ارے جب عالم کھڑا ہو جائے آہد کی پگڑی باندھ کر تو حکومت ہلا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آہد کی پگڑی مضبوط ہو دل میں اخلاص ہو مسلک کا جنون ہو اور کچھ کر گزرنے کی زد ہو تو دنیا کی طاقتیں دم توڑ دیتی ہیں ہمتیں کبھی دم نہیں توڑتی میں نے ڈیڑھ گھنٹے تک گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ اسی سیمانچل میں اگر صحت و آفیت کے ساتھ یہ ٹیم یہ جماعت کھڑی رہ گئی تو آنے والے دینوں میں امام اہل سنت کے نام پر جو کام یوپی نہ کر سکا وہ بیہار کر کے دکھائے گا نارے تکویر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سلت ناری اہل حکمت اہل حکمت اہل حکمت انگلی شکیٹ بھی پر چوندیا ہے نارے نارے تگویر علماء تحریک اہل حکمت ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور یہ بلیابی یوں ہوا میں نہیں کہہ رہا تاریخ کے حوالے سے مولانا نازیم علی صاحب آلہ حضرت کی تجدید کی دھوم تھی آلہ حضرت کے تفقہ کا لوہہ سعودی نے مان لیا تھا آلہ حضرت کے تجدید اور تفقہ کا لوہہ اہل عرب نے مان لیا تھا لیکن مجدد کا لقب دینے کی حمت نے ہی کوئی جھوٹا پایا لیکن یہ بھئی بیہار ہے جس بیہار نے پہلی کونفرنس پٹنا میں کیا تھا اور اس کونفرنس کے کرنے والے کوئی اور نہیں قاضی عبدالودود عبدالود فردوسی اور قاضی عبدالودود فردوسی جنہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں آلہ حضرت کی زیارت کی اور جب امام اس کو محبت کو قریب سے دیکھا قریب سے دیکھا تو اتنی محبت امام اہل سنت نے کیا یاد رکھیں میں علماء کے معلومات کے اضافے کے لیے یہ عرض کر دے رہا ہوں سوا سو سال کے بعد وہ دستاویز تاریخی دستاویز اس کانفرنس میں کتنی خانقاہوں کے سجادہ گان آئے تھے اور کس خانقاہ کے سجادہ نے میرے آلہ حضرت کے بارے میں کیا کہا وہ پورا دستاویز سوا سو سال کے بعد عدار شریعہ نے پھر چھاپ کے عوام کی عدالت میں ڈال دیا ہے تاکہ چھپے ہوئے سلح کلیوں کے چہرے بے نکاب ہو جائیں اور یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا ان سے جھگڑا ان کی روٹی بوٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارا جھگڑا میری زندگی کی آخری سانس تک اس سے رہے گی اس سے رہے گی ہر حال میں رہے گی اس لیے کہ جو خود کو زینے کے لیے زندہ ہے وہ کسی سے بھی دوستی کر سکتا ہے اور جو سری مدینہ کے لیے زندہ ہے وہ اسی سے دوستی کرے گا جس کو مصطفیٰ دوست اس لیے میرے عزیز یہ وہی بیہار ہے اور ویسے بھی تاریخ بھارت میں پہلا حملہ نبی کی شریعت پر ہوا شاہبانوں کیس لے کر کے اے بیٹے پیلا کپڑا بیٹے لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں بلی ابھی دبلہ پتلا ہے اس لیے اللہ ہو رہا بیٹے جاؤ تھوڑی مدد کر دو میری دس منٹ بس صرف دس منٹ چونکہ ہم کو آگے کبھی سفر کرنا ہے اور ادار شریعت کی جو تحریک بیداری چل رہی ہے پڑھے سنیں ہو کچھ ارے زور سے بولو نا یاد رکھنا بلی آوی کے خلاف کچھ مولویوں کو پال کر لائے جائے گا اس لیے کی نص پکڑ کے دبا دیا ہے مولوی ہی کو اتارا جائے گا بلی آوی کے خلاف لیکن میں بھی چشمے کا شیشہ صاف کر کر دھونڈ رہا ہوں کی کوئی تو نکلے سبحان اللہ پلیز بیٹے بیٹھ جاؤ رحم کر دو یا جانا ہے تو جاؤ چلو ہاں کیا بولتے سرجا پوری میں بوس 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 لیکن ادھر تو پرنیا اور کٹیار طرف بوس بوس لیکن آج تک سرجا پوری کا تو کوئی رسم الخط ہی نہیں ارے چودہ سو برس بیٹھ گیا جو قوم قرآن کو نہ معلوم کر سکی وہ بنگلہ اور ہندی اور اردو اور فارسی کیا پتہ کرے گئے بول دو محبت سے سنوگے تو زور سے بول دو سبحان اللہ سبحان آگے سے لے کر پیچھے تک زور سے باباز بلند یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذہن قریب کرو یہ بیہار ہے جب پہلے مرتبہ میرے آقا کی شریعت پر حملہ ہوا تھا دلی کی ستہ سے بھارت چک تھا غاف کا ماحول تھا پتہ نہیں کب کس پر دیا یار لگا دیا جائے پتہ نہیں کب کس پر دیش دروح کا مقدمہ ٹھوک دیا جائے لیکن جیسے ہی شاہبان و کیس کا مددہ بنا کر آقا کریم کی شریعت میں دلی کی حکومت نے خنجر مارا تھا ویسے ماحول میں یوپی مد پردیش مہاراستہ نہیں اسی غیر منقسم بحار میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نہ ٹوٹنے والا چٹان جس کے قلم کی نوک سے نکلا ہوا زلزلہ آز تک بدعقیدوں کی حویلی میں سکون اور سکوت نہیں آنے دیا واتا امام عشق و محبت رئیس القلم اللام عرشد القادل نے للکارا تھا اور ببا گے دو حل کہتا ستہ میں بیٹھنے والوں یاد رکھنا مصطفی والے اپنے وجود کے لیے نہیں جیتے ہیں مصطفی کے دین کے لیے جیتے ہیں ہماری اولادوں کے مستقبل کر خطرہ ہوگا ہم ترپے گے نہیں ہماری دکانیں مکان جلائے جائیں گے ہم چیخیں گے نہیں لیکن میرے رسول کی شریعت پر اُمیلیہ اٹھاؤگے تو بازو سلامت رہ جائے اس کی کوئی گارانٹی نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ ایمان والا اپنے خاندان کے لیے نہیں جیتا ہے مصطفی کے اسلام کے لیے جیتا ہے ہماری زندگی کی ہر سانس نبی کے لیگے ہماری زندگی کی ہر دھڑکن نبی کے لیگے ہماری زندگی کے ہر نبی نہ ہو وہ جس بھارت پر بوش تو ہو سکتا ہے ایمان والا نہیں ہو ایمان والا نہیں ہو سکتا آج میرے بچے لاباری سے لاباری سے لاباری سے ابھی تین دن پہلے یو پی کے عالم کو مدھ پردیش کے ٹرین میں اتار دیا گیا پی پیٹا گیا پیٹا گیا جو جب چاہے میرے بچوں کو گھیر کے ماب لنچن کر دے اور تم پانسو ہزار روپیے میں بھوٹ بیشتے رہو بیشتے رو بیشو چیخو مت بیشتے بیشتے جو قوم پانس سال کی قیمت نہ سمجھے پانسو کی قیمت سمجھے گی وہ قوم اپنی اولادوں کے مستقبل کی قیمت نہیں سمجھ سکتی جس قوم نے اپنے بیٹوں کا مستقبل سمجھ لیا وہ قوم چٹنی روٹی نہیں نمک روٹی کھا کے جی لیتی ہے لیکن گا اس کا کپڑا کوئی نہیں دیکھے گا اس کا بلیابی صاحب ڈھائی ہزار اس تحریک نے عالموں کو حکیم بنا دیا اب سوچو جس عالم کو حکمت کی سند مل جائے جس پر تھپا ہو حکومت کا وہ گاؤں کے کسی چوراہ پر کھڑا ہو کر اپنا وجود اور اپنی نسل کھڑا کر سکتے اس لئے میں مولانا میراج گھبرانا مطب عرب بلیابی نے اس بحار میں بڑے بڑی آدھی بڑے بڑے طوفان اور برباری بھی دیکھا ہے لیکن ارادہ مضبوط ہو تو رضا والوں کی جب لاہر نکلتی ہے نا تو برف کو پگھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کی گرمہ سیکھ مہربانی کر دیجئے کی پہلے مسجد گنیے مسجد گنیے اہل سنت کی پورے تھاکر گنج بدھان سبا میں مسجد کتنی ہے زبان کھول دوں گا تو بہت سے لوگ ننگے ہو جائیں گے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں لوگوں نے میری نسلوں کی قبر کہا کہا کھو دی ہے ایک قبرستان بلیاوی کی نظروں کے سامنے ہے لیکن قدال کسی غیر نے نہیں میرے لوگوں نے چلائی ہے اب بھی بھی ان کو احساس نہیں ہوگا اس لئے کہ ان کو تو پانچ سو ہزار روپیے سے مطلب ہے آپ ڈھرے نہیں مسجد گنے آج جو ادار شریعہ کی تاریخ بیداری چل ہمت ہے تو چلو مدھو پور سنتھال پر گنا میں چل کر دیکھو واق سو پہ کیا لکھ رہا چل کے دیکھو حاسی دو اوقات ملا دیں گے میرے جوان اوقات ملا دیں گے ہے کسی بڑے سیٹھ اور دھنہ سیٹھ کی اوقات جو بیٹے کی بارات میں دی جے باجہ پٹاخا ناچ لے کے چلا جائے ایک بچہ نہیں ملے گا ریسیب کرنے والا ایک عالم نہیں ملے گا نکاح پڑھانے والا لیکن جو خود کچھ نہیں کر سکتا وہ وارٹ سوپ پر تو لکھی سکتا ہے اگر یہ بھی نہ کرے تو کیا کرے گا کم از کم اتنا ہی لکھ کہ بتا رہا ابھی میں مرا نہیں ہوں زندہ ہوں لکھ لے میری قوم کے نوجوان اسلام وہ مذہب ہے جس نے غیروں کی بیٹیوں کی حفاظت کی ہے اور آج مسلمان تو وہاں کھڑا ہے کی تیرے وجہ سے بیٹیا محفوظ نہیں ہیں میری بیٹیوں کے عزت کے قاتل تم ہو تم میری بیٹیوں کو بوس باپ نے بنایا ہے اور معاف کریں گے اس علاقے میں ایسی ایسی خبریں آئی ہیں کہ زبان کھول دوں تو دھیر جو بہت دستار تار تار ہو جائیں گے لیکن میں بنتی کر کہوں گا یہ اٹھائی سال تیس سال والے عمر کو کیا پتا کہ پہلے تھاک ارگنج کس پوزیشن میں تھا ارے اسے کیا پتا جس نے آنکھ کھولی تو بجلی اور سڑک دیکھا اسے کیا پتا کہ باپ دادہ نے رات کا بھاعت بھیگو کر پانی میں رکھا اور صبح صور نمک میری ڈال کے کھا کے زندگی بھی تالیا لیکن ایک انچ زمین نہیں بیچا مولانا بچا کر رکھا زمین کہ اگر یہ زمین میں گوشت اور بریانی کے لیے بیچ دوں گا تو کل میرے بچے لوار اس کی طرح ٹھوکر کھائیں گے نے غربت کے دن کاٹ لیے پھٹی لنگیوں میں گانٹ بانت کے دن بتا لیے دو پہر میں کھانا کے بجائے مڑھی کھا کے جی لیا چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ کھایا کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے زمین بچی رہے لیکن چل رجشتری آفیس چل ہر دن ہر دن پونے تین سو مسلمان ہر دن ہر دن پونے تین سو مسلمان پر ڈیک کشنگن زلزلہ میں زمین بیچ رہا پونے تین سو پر دے یہ زمین بیچ کر کیا رہا بیٹی کی شادی کر رہا دماغ کو بائٹ دے رہا دماغ خرید کے لا رہا ہے یاد رکھ نا تم نے کس کے لیے زمین بیچ آ اس کے لیے کہ جو تیرا دماغ ہے وہ زمین کا مالک ہے کوٹھی مکان ہے اس کے پاس ایمان مضبوط کر زور سے بولو شرم کیوں آ رہی ہے بولو دن کٹ جائیں گے کیوں تین لاکھ روپیہ دیا ایک موٹر سائیکل دیا فرنیچر دیا علماری دیا سب دیا اٹھاک اور گنج والو جب سب دے رہے ہو تو اپنی بیٹی کو کفن بھی دے دو کفن بھی دے دو اور پورے سماج کے بیچ میں پہلے کفن دو اور دے کر بولو اس لڑکے سے کہ میں نے زمین بیچ کر تیرے لیے سوفا بائک نگدی زیبر پالن سب دے دیا تو مرنے کے بعد میری بیٹی تیرا کفن بھی نہیں لے گی میرے ہی کفن میں میری بیٹی جائے گی کفن بھی دے دو کفن بھی دے دو دنیا ہوش میں آؤ ہوش میں تمہارے پاس سات سے دس سال کا موقع ہے بلیابی جو کہہ رہا لکھ لو بلیابی جو کہہ رہا لکھ لو اگر سبھل گئے تو پھر سو سال تک تیری اولادوں کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکے گا اور نہ سبھلے تو بھارت میں کتوں کے مرنے کے بعد آسو گیرے گا تیری اولادوں کے قتل کے بعد آسو نہیں گیرے گا میں بہت دور کی بات بول رہا ہوں پلے پڑے نہ پڑے میں اپنے سینے کا بوجھ اتار دے رہا ہوں بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جا بھائی کیوں ڈشٹرب کر رہے ہو مولانا باڑھ کے پانی سے کھیتی نہیں ہوتی سہلاب کی پانی سے فصلے نہیں ہوتی جو میں نے کہا مسجد گن کر متولی صدر سگریٹی امام کو اکٹھا کیجئے اور نہ اتنا مائک نہ یہ پنڈال نہ اتنی لائٹ دری بیچھا کے سب بیٹھیں کینسر کے مریض کی دوہ بدلنے سے صحت نہیں ہوتی بلڑ بدلنا پڑتا ہے نسلوں کو صحت مند بنانے کے لیے جنریشن کا خون بدلنا ہوگا تاکہ سوچ بدل جائے جب سوچ بدل جائے گی جینے کا ایجنڈا سامنے آ جائے گا بس دروش شریف پڑھ لو تو آخری بات ارس کر دوں مجھے معلوم ہے دروش شریف یاد نہیں ہے تو بلند آج سے کئی سے پڑھو گے اس لئے گاں والی جو دروش شریف دادا پر دادا پڑھتے تھے وہی پڑھو اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا پرانے لوگوں سے پہلے اتنے مولانا نہیں تھے لیکن ملا شریف میں روح کو سکون ملتا تھا ان سے پوچھئے جن کے عمر 80 85 70 75 وہ بتائیں گے ملا شریف ہوتی تھی نہ سٹیج نہ مائ نہ لائٹ چند چراغ جلا دیئے گئے زمین پر چٹائی بچ گئی دو چوکی چادر اتر دان اگر بتی جلا کر رکھ دیا دو بزرگ چار بزرگ بوڑھے آتے تھے ملا دے اکبر ملا دے گوھر ہدائی کے بخشش لے کر ایک ساتھ پڑھتے تھے اور کیا رنگ ہوتا تھا ان کے پڑھنے میں اس لیے کہ وہ ترنم والے نہیں تھے وہ قلب والے تھے واباز والے نہیں تھے وہ دل والے تھے تو میں آپ سے پوچھ لو مولانا حکیم نازیم علی صاحب نے آہد کیا ہے کہ مدرس اسکول میں پڑھنے والے بچے اگر حکمت کے ذریعے میڈیکل کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے ارے بولو نا زور سے بولو نا حکیم اور ڈاکٹر میں فرق نہیں ہے یہ بھی بلیابی کی دین ہے جو لڑک بیہار حکومت سے پاس کرا دیا کہ جو میڈیکل کا ایم بی بی ایس ہوگا جو پاور جو ڈگنیٹی جو ڈگری اس کی ہوگی حکمت اور حکیمی کی پڑھائی پڑھنے والے تیب کی پڑھائی پڑھنے والے کا وہی سٹیٹس وہی حیثیت ہوگی مولانا نازیم علی صاحب آج چلے جائیے بیہار میں دھائی سو حکیموں کی بہالی میرے خلاف ایک مورچہ کھول گیا مولانا بلی آوی سم مولوی کے گلے میں آلہ لٹکوا دیا اس کو نوکری ہو گئی ظاہر سی بات ہے بے چینی تو اس کو بڑھے گی جو چاہتا تھا کہ مولوی ہمیشہ غریبے رہے لیکن یہ دیوار ٹوٹے گی یہ ٹوٹے گی اس لئے میں آپ تمامی لوگوں سے ارز کروں پوچھ لوں کہ اس علاقے میں غریبوں کے بچے بھی حکیم اور ایم بی بیس کی ہیسیت والا ڈاکٹر بنیں یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو دھیرے کیوں بول رہے ہو ارے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کتنے لوگ چاہتے ہو کہ ہونا چاہیے ذرا ہاتھ اٹھاؤ تاکہ سمجھ میں آوے جلنے والے غریبوں سے کتنے ہیں پڑوس میں دیکھنا جس کا ہاتھ نہ اٹھا ہو سمجھ نہ وہ چاہتا اسی کا بھائی بیٹا ڈاکٹر بنے مولوی غریب نہ بنے کیا ذرا آپ بھی نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں ہاتھ اٹھانا چاہیے آگے ہیں اڑھا کر رکھو اب اسی کے ساتھ بولو کہ جہیز کی لانت کو رہنا چاہیے کی ختم ہونا چاہیے زور سوال ختم ہونا چاہیے کر رہنا چاہیے نقدی ختم ہونا چاہیے کہ رہنا چاہیے جھوڑ بول رہے ہو یہ بات تو روز تم کہتے ہو ختم ہونا چاہیے لیکن جیسے ہی بیٹے کیا رشتہ آتا ہے ویسے ہی یہ بھک منگنے کی طرح شروع اور کیا غزب کا ڈراما کرتا ہے حکم صاحب بولے گا ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں کیا بولتا ہے ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں پوچھ لیجئے علاقے میں میرے باپ دادا کی تاریخ ہے موقع ملے گا تو آپ بھی نہیں چھوڑے گو بابو ایک ایک نص میں چھنتا اس لیے کہ کشن گنج کا کوئی پرخند پنچائی تو بچا تھوڑی یہ جس کو بلیاوی نے نہ سمجھا ہر باپ اگر طے کر لے کی اس کو دفن کر نا ہے معلوم مسلمان تُو نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا بوجھ اور یہ لانت غریبوں کے چھپر سے نہیں امیروں کے گھر سے نکلی ہے امیروں نے باب دکھنے کے لئے اور بڑا بتانے کے لئے غریبوں کی بیٹیوں کے ارمان پر بلڈوزر چلایا اور جس دن مسلمان کومنیٹیب کا امیر اتر جائے گا جہیز کے خلاف اسی دن یہ لانت ختم ہو جائے گی غریبوں کی بیٹیاں آچل پھیلا کر رب سے رب سے رب سے التجائیں کرے گی پروردگار تیرے محبوب کی امت کو ہوش آ گیا ارے تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس علاقے سے میری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا سنیں میرے علماء اگر ضمیر زندہ ہے تو سنیں پچھ میں اتر پردیش سے ڈبلیکیٹ مسلمان بن کے آتے اور اس علاقے کا دلال اس علاقے کا بیٹی بیچنے والا ظلیر میری قوم کے زبیدہ اور سکینہ کی باپ کی غربت کا مولانا بلیہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رویا ہے اسی بنگال کے باوڈر پرنیا اسی دال کولا اسی کشنگنج کی درجن وں کیس آئے راجستان اور پچھمی علاقے سے جب جب ایک لڑکا فون کر کے کہہ رہا میری باہن کی شادی ہو گئی جلسل میٹل کی طرف میری باہن کو بیچ دیا مجھ کو بتا کس سے لڑے رہے تجھ سے لڑے کی حکومت سے لڑے تجھ سے میری بیٹیاں لڑے یا درندوں سے لڑے میری بیٹیوں کی عبرو کے قاتل تم ہو تم میری بیٹیوں کی عبرو کے دشمن تم ہو تم تم جب پتا کیا تو معلوم ہوا کہ جلسل مین کے آگے باورڈر کے قریب لیگستان میں بچیوں کو رکھا گیا وہ دلال تین ہزار پانچ ہزار روپیہ لے کر غریب بیٹی کے باپ کو بولتے تیری بیٹی کے عمر جا رہی ہے ایک مسلمان لڑکا آیا ہے کچھ بھی پیسہ نہیں لگے گا تجھ کو دس پانچ ہزار ٹکا دے دے گا اس سے تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ضمیر مرا نہیں ہے تو تنہائیوں میں سوچنا آج ایک مزدور کی بیٹی بیچی گئی آنے والے دنوں میں کس کی بیٹی بکے گی میں نہیں جانتا لیکن موبائل کے ڈبے نے میری بیٹیوں کو آوارہ بنا دیا موبائل کے ڈبے نے میرے بچوں کو آوارہ بنا دیا کریں گے دریا مک مدر سے کمتولی سگریٹی ہو سکتا ہے رزاق نہیں ہو سکتا اور عالم وہ نہیں ہے جو دولت مندوں کے سامنے سلنڈر کر دے میرے سامنے میرا آئیڈیل میرا رہنما میرا مقتدع میرا پیشما میرا امام احمد رضا ہے جس نے نواب رام پور کی اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نان کرمت اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نان اس لئے میرے عزیز میں بھروسہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں مولانا حکیم نازم علی صاحب کو شکستہ دل ہے کچھ احساس ہے مسلمانوں کا پوری دنیا پورے ہندوستان میں کوئی بھی انورسیٹی کولیج سکول بغیر چندے کے نہیں کھڑا ہوگا جب بھارت کی سرکار اور بیہار حکومت چندے کے بغیر نہیں چل سکتی ان کو بھی چندہ چاہیے تو کوشش کیجئے اور کہیں سے اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کیجئے گا ہم برائیلی رہے نہ رہے آخری سانس تک برائیلی والے کا رہیں گے شاہیے شاہر برائیلی میں میرا جسم رہے نہ رہے میری یقیدت کا پرندہ برائیلی شریف سے باہر جا بھی نہیں سکتا اس لیے کہ جس نے جس نے عشق رسول گھٹھیوں میں پلایا ہے اس رضا سے ایمان والا الگ نہیں ہو سکتا تو آخر میں مجھ کو بولو جہیز ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے دھیرے بول رہے ہو ہر باپ سوچ رہا ہے کہ بیٹا بکے گا نہیں تو ٹکا آئے گا کہاں سے بیچو جانور سمجھ پیدا کیے ہو تو بیچو کیا فرق پڑنا اچھا بکنے والے بیٹے بھی کتنے بڑے بیوکوف ہیں پوری زندگی بیٹا باپ کو کہتے رہا میں آپ کا بیٹا ہوں باپ بھی کہتا تھا تو میرا بیٹا ہے کیا بولتا تھا تو میرا بیٹا اور جیسے ہی جوان ہوا بیٹے کا ریٹ لگا کے بیل گدہ گھوڑا بکری کی طرح بیچ دی اگر بیٹا پیدا کیے ہو تو سعودہ مت کرنا اور اگر جانور پیدا کیے ہو تو جس ریٹ میں چاہو بیچ لینا لیکن اللہ کے واسطے علاقے کے غریبوں کی بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھوں مت بکنے دو مولانا تین دن کے بعد مجھ کو ٹریس لگا تین دن کے بعد جب میں جائپور عجمیر شریف ناغور شریف ادھائپور بھیل وارا فون کیا ہوں لڑکوں کو تب بڑی مشکل سے ٹریس لگا تب بعد میں پتا چلا جب اس کی آر ریسٹنگ ہوئی تو پتا چلا کہ اس بچی کو بیچا گیا دلال کے ذریعے اس لئے ہر گاؤں کے بڑھے کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں کے کسی غریب کی بیٹی ہو تو آگے بڑھو نوجوان یہ تیری ذمہ داری ہے کہ گاؤں میں اگر کسی غریب کی بیٹی کماری ہے تو تم کی ہمت کو سبھالو اور کہو گھبرانا مت گھبرانا مت الحمدللہ اداری شریعہ تحریک بیداری کا ساتوان فیش شروع ہو رہا ساتوان سترہ کو رامگر اٹھارہ کو لوہر دگہ ون نئیس کو چترہ بیس کو ڈالٹن گنج پھر ایک کئیس کو بیہار چون کہ بیہار میں ابھی چلا ہے سمستی پور کا تاج پور پھر پوپڑی پھر مدو بنی اس کے بعد ستہ مڑھ ابھی یہ راؤن پھر جھار کھن پھر اور رنگ آباد سے کئیس شروع ہوگا بیہار سے کشن گنج میں میں نے تین میٹن کی شرم آتی ہے کہنے میں میرا عالم مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہم کو کیا فائدہ ہوگا جس قوم کا عالم فائدہ دنیا میں ڈھوڑے گا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس لئے ہم بنتی کر کے اپنے عالموں سے کہیں گے اگر سب پیسے کے پیچھے دوڑ رہا تو آپ بھی دوڑی ہے لیکن عالم کی سند اس مدر سے کو واپس دی دی جببہ دستار لوٹا دی جی واپس کر دی جببہ دستار پگڑی سند اور کہہ دی جی کہ میں پیسے کے لئے ہوں آپ سے کوئی شکایت نہ ہوگی اور اگر انبیاء کے باری سے تو روٹیوں کی فکر آپ مت کی جی ارے آپ کے بلیابی کے لئے بھی بیدیش سے ویزا آیا تھا بیدیش سے آج سے پینتی سال پہلے رئیس القلم کو معلوم ہوا بلیابی بیدیش نہ چلا جائے اس قادری فقیر نے جمشید پور سے پٹنا سفر کیا آنے کے بعد فرماتے بیٹا میں نے سنا ہے تم بیدیش جا رہے ہیں میں نے کہا سوچا تو تھا فرماتے کہ بیٹا تُو اپنا آج دیکھ رہا میں تیرا کل دیکھ دماغ سے نکالیے کہ ہم کو کیا فائدہ ہوگا اگر یہ دماغ میں رہے گا تو مدرسے کی سند جب دستار واپس کر دیجئے آپ سے کوئی شکوا نہ ہوگا لیکن یاد رکھیے آپ کو پڑھا کر کھلا کر پیلا کر جو مداری سے تیار کیا ہے وہ آپ کو اپنے فائدے کی لیے نہیں مصطفیٰ کے دین کے فائدے کے لیے اور ازاق تو رب ہے بندے کی کیا اوقات جو ایک لقمہ موہ میں ڈال سکے اس لئے وقت زیادہ ہوگیا میں یقین دلاتا ہوں اور یقین دلانے کی کوشش کروں گا فاضل گرامی حضرت مولانا نازم علی صاحب کو کی آپ حمد مطاری اور جو چل پڑا ہی یہ کارمہ اس کارمہ میں بھیڑ جمع کرنے سے مسئلے کا حل نہیں بھیڑ کٹھا کر کے جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہاں کام کا فرد کٹھا کر کے ہر مورشہ جیتا جا سکتا ہے ہر جنگ جیتی جا اللہ تبارک وطالہ عمل خیر کی توفیق رفیق تعاف فرمائے یار زندہ صحبت باقی سلام علیکم